ہائے دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے آج ہم آپ کو پڑھائیں گے پرکاس کی بارے میں کہ پرکاس کیا ہے؟ اس کے بارے میں بستر چرچہ کرنے والے ہیں اس سے پہلے بہت سارے ٹوپکوں کو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں سائنس کے بہت ادھک سے ادھک ٹوپکوں کو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں تا اس سے سمجھے جی ایس کا بھی بہت سارے ٹوپکوں کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے جو ہمارے اس ڈسکرپسن بورٹ میں آپس کی لنک مل جائے گی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تحت آپ پرکاس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اندر تک دیکھیں تاکہ ویڈیو پورا اچھے سے سمجھا سکے ویڈیو کو اچھا لگے تو لائک کریں سیئر کریں اور سبسکرائب کریں اب سمجھ لیتے ہیں پرکاس کے بارے میں کہ پرکاس کیا ہے پرکاس ایک پرکار کی اورجہ ہے پرکاس ایک پرکار کی اورجہ ہے کیا ہوتا ہے پرکاس پرکاس جو روشنی جو روشنی ہماری آنکھوں کو سمجھد کرتی ہے اسے ہم پرکاس کہتے ہیں اب پوچھے تھے پرکاس کی چال پہلے تو پوچھے تھے پرکاس کی چال نربات میں اور نربات میں سب کو پتا تھی لگ بھگ تین لاکھ تین لاکھ کلومیٹر پر تھی سیکنڈ یا تین گڑے دس پر گھاتے آٹھ میٹر پر تھی سیکنڈ میٹر پر تھی سیکنڈ لگن اب پوچھے آتی ہے آپ کی پرکاس کی چال پانی میں پرکاس کی چال پانی میں بتائیے ابھی لوبر پیسز میں آیا تھا پرکاس کی چال پانی میں بتائیے تو 2.25 انٹو ٹین کی پاور ایٹھ میٹر پر تھی سیکنڈ ہوتی ہے ایک کوشن بہت پوچھائی رہا ہے سور کا پرکاس پرتبی تک آنے میں پرتبی تک آنے میں کتنا سمجھ لیتا ہے تو آٹھ منٹ اٹھارہ سیکن لگ بھگ چلیے اب کوشنوں کو دیکھ لیتے ہیں کس پرکار کے کوشن آنے والے ہیں پہلا کوشن ہے پرکاس چھوٹے ہٹے کڑوں سے مل کر بنا ہے جیسے کیا کہتے ہیں پرمارو، نیوٹران، پوزیٹران یا فوٹون تو جو پرکاس ہوتا ہے چھوٹے ہٹے کڑوں سے بل کر بنا ہے اسے کہتے ہیں فوٹون دی is the right answer پرکاس ترنگ کس پرکار کی ترنگ ہے پرکاس ترنگ پرست، اندہر، اوپک دونوں انمس کوئی نہیں تو اس کے لیے صحیح آنسر ہوگا اے، انپرست انپرست ترنگ یعنی انپرست ترنگ کیا ہوتی ہیں جو لمبت چلتی ہیں نیکسٹ پرکاس کا ترنگ سداند، یعنی پرکاس کا ترنگ سداند کس کے دورہ پرستاوید کیا گیا ہے نیوٹرن دورہ، ہائی گینز کی دورہ، فلانگ کی دورہ یا فرادے کی دورہ تو تیسرے کا صحیح آنسر ہوگا ہائی گینز دورہ انپرگینک ہائی گینز دورہ یہ نیوٹرن کے سمیں ہی تھے انہوں نے اپنا سداند سولہ سو چھتر میں دیا تھا اور نیوٹرن نے اپنا سداند سولہ سو ستاسی میں دیا ہے تو لگ بک سمکالی نہیں تھے نیوٹرن نے ملکھت میں سے کون سی گھٹنا یا پرگھٹنا یہ نیوٹرن نے میں سہیک ہوتی ہے کہ پرکاس ایک انپرسترنگ ہے وہ کون سی گھٹنا ہے جس سے میں پتا چلتا ہے کہ پرکاس ایک انپرسترنگ ہے یعنی ٹرانسورس ہے بیتکرل، بیبرتن، دربی کرل یا اپورتن چوتھے کا صحیح آنسر ہوگا دربی کرل نیوٹرن نے ملکھت پرکاس کے بدد چمکی سوروک کی کھوچ کس نے گی تھی پرکاس کے بدد چمکی سوروک کی کھوچ کس نے گی تھی یہ سسی دوہر تیرم آیا تھا اسنیل نے نیوٹرن نے میکس بیل نے یا ینگ نے اس کے لیے صحیح آنسر ہوگا سی میکس بیل انہوں نے یہ صدحاند اٹھارہ سو چو سٹھ بے دیا تھا نیکسٹ کس نے یہ سترپرثم دکھلایا کہ پرکاس ترنگوں کا بیورتن بھی ہوتا ہے گری میلڈ نے گری مالڈی نے ینگ نے میکس بیل نے یا فو کولٹ نے تو اس کے لیے صحیح آنسر ہوگا گری مالڈی نے اپس نمبر ا حالانکہ گری مالڈی کے ساتھ ینگ بھی تھے گری مالڈی کے ساتھ ینگ بھی تھے لیکن ینگ کی بھمکہ کم تھی گری مالڈی کی ادھیک سی تب ہی انہوں نے یہ بیورتن کا سدھاند دے پائے تھے اس لیے گری مالڈی کو ہی مانا جاتا ہے نیکسٹ پرکاس بیدھت کا پرباہو کا پرتبادن کس نے کیا تھا کمپھونڈ نے کمپھونڈ نے میکس بیل نے ایچ ہرٹس نے یا نیوٹن نے تو پرکاس بیدھت کا پرباہو تو اس کا صحیح آنسر ہوگا ہرٹس نے ایچ ہرٹس نے ایچ ہرٹس نے اٹھارہ سو ستہاسی میں اس لیے پرتبادن کیا تھا نیکسٹ نیملکت میں سے کون سی گھٹنا پرکاس اور دونی دونوں میں گھٹت نہیں ہوتی ہے بیورتن دربڑ پرابرتن یا پورتن تو اس کے لیے صحیح آنسر ہوگا دربڑ دربڑ مطلب پولرائیشن دربڑ کیا ہے پولرائیشن یہ ایک پرکار کی انپرست رنگ ہے یہ ایک پرکار کی انپرست رنگ ہے اور دربڑ دربڑ کا مطلب ہوتا ہے نشت کوشن نمبر نو کسی اووروت کی اور سے پرکاس کا مولنا کیا کہلاتا ہے بیچھے پڑ بیورتن اپورتن یا بیتکرل تو اس کے لیے صحیح آنسر ہوگا بیورتن بیورتن ہوتا ہے ڈیفریکشن انگلز میں کہتے ہیں اسے ڈیفریکشن نیکسٹ نملکھت میں سے کون سا سدھاند پرکاس کے ترنگ پرکتی کی پشتی کرتا ہے نیوٹن کا کڑکا سدھاند بیتکرل کا سدھاند پرکاس کا بددو چمکی ترنگ کا سدھاند ان میں اسے کوئی نہیں تو اس کے لیے صحیح آنسر ہوگا بی بیتکرل کا سدھاند نیکسٹ پرکاس بیتکرل کی پرکتی ہوتی ہے ترنگ کے سامان کڑ کے سامان ترنگ اور کڑ دونوں کے سامان ترنگ اور کڑ کے آسامان تو اس کے لیے صحیح آنسر ہوگا اپسن نمبر سی یعنی ترنگ اور کڑ کے سامان نیکسٹ پرکاس کے چکنے پر سٹکرا کر باپس لوٹنے کی گھٹنا وہ کیا کہتے ہیں اپورتن پراورتن بیورتن اپورتن تو اس کے لیے صحیح آنسر ہوگا پرکاس کا پراورتن پرکاس کا پراورتن اپورتن یہ پرکاس کا پراورتن اپورتن کیا ہے اس سے سبندھت بیڈیو بنا چکے ہیں جائیے پلی لیسٹ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ پرکاس میں دروڑ کی گھٹنا سے یہ حصد ہوتا ہے کہ پرکاس ترنگیں ہیں تیچھل پرگامی انپرستی آنہ دھر تو تیرہ کا صحیح آنسر ہوگا انپرست ترنگ نیکسٹ سور کے لگ بگ چار گوڑے دس پہ گھاتے چھبیس جول پتی سیکنڈ کی در سے ارجہ دے رہا ہے سور سے اتنی ارجہ نکلنے سے اس کا درمان کس در سے کم ہو رہا ہے چار گوڑے دس پہ گھاتے سات کلوگرام پرتی سیکنڈ چار گوڑے دس پہ گھات وجہ نو کلوگرام پرتی سیکنڈ چار گوڑے دس پہ گھاتہ گیارہ کلوگرام سیکنڈ ماینز چار گوڑے دس پہ گھاتے تھیرہ کلوگرام سیکنڈ ماینز ماینز سیکنڈ اتنی èmes till چودہ ، اید آپس نمبر بی erek ٹ نیکسٹ پرکاس کا debate سرپرتم کس نے گیاد کیا سرپرتم کس نے گیاد کیا سرپرتم کس نے گیاد کیا پرکاس کا بیگ گیلیلیو نیوٹن رومر یا مائکلز پندرہ کا صحیح انسر ہوگا پندرہ کا سی رومر پرکاس کا بیگ ادھکتم ہوتا ہے ہیرے میں پانی میں نروات میں یا ہیٹروجن میں تو اس کا صحیح انسر ہوگا نروات میں اپس نمبر سی مادیم کتاب پان میں بردی کے ساتھ پرکاس کی گتی بڑھتی ہے گھڑتی ہے ویسی رہتی ہے اس میں سترہ کا صحیح انسر ہوگا ویسی ہی رہتی ہے جل و کانچ جل کانچ و ہیرے میں پرکاس کی چال نمی میں سے کس کرم میں رہتی ہے ہیرا کانچ جل کانچ جل ہیرا کانچ ہیرا جل ہیرا جل کانچ تو اس کے لئے صحیح انسر ہوگا بی پہلے جل میں پھر کانچ میں پھر ہیرے میں چندرمہ سے پرتبی تک آنے میں لگ بھک کتنا سمیہ لگتا ہے آٹھ منٹ آٹھ سیکنڈ ایک سیکنڈ سو سیکنڈ تو اس کے لئے صحیح انسر ہوگا سی لگ بھک ایک سیکنڈ چندرمہ سے پرتبی تک آنے میں پرکاس اور چندرمہ کا پرکاس ایک پوانٹ تین میں آتا ہے سور کی روشنی کو پرکاس تک پہنچنے میں لگ بھک کتنا سمیہ لگتا ہے آٹھ منٹ آٹھارہ سیکنڈ یہ آسن نمبر سی آٹھ منٹ آٹھارہ سیکنڈ ویڈیو بھر اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں موسیقا موسیقا موسیقا